اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی رب زبن علم سورة المائدہ آج آغاز کرنے جا رہے ہم سورة المائدہ مدنی سورت ہے ایک سو بیس آیات ہیں اس کی اور اس سورت کا جو نام ہے اس کے پندروے رقوع میں ایک آیت ہے جس میں لفظ مائدہ کا تذکرہ ہے اس پر اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے کوئی خاص یعنی نسبت نہیں ہے مائدہ سے اس کو اس سورت کا اگر ہم شان نزول دیکھتے ہیں اس کو انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سکیچ رکھا ہوا ہے میں ہی ہوپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا محترم خلیر الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے قرآنی سورتوں کا نظمیں جلی اس میں یہ ایک سکیچ سورہ مائدہ کا آپ کو آن لائن بھی پی ڈی ایف میں بکمل سکتی ہے کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے سورہ مائدہ کا کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا حتمی شریعت کے احکام پر صدق دل سے عمل درامت کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے بچنا اس سے احتراط کرنا ضروری ہے اور اسلام میں سیکولرزم کی کوئی دنجائش نہیں اب ہم انشاءاللہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید کس طرح سے اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اگر ہم اس کے شان نزول کو دیکھیں یا سورت کے زمانہ نزول کو دیکھیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی قرآن کی اور تفسیر کرتے ہوئے خاص طور سے قرآن کی اندرسٹیننگ کے لیے جو سورت کا یا آیات کا زمانہ نزول ہوتا ہے یا پریشانہ نزول ہوتا ہے وہ اس کے تفسیر کو سمجھنے میں یا اس کے مضمون تک پہنچنے میں جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہاں تک پہنچنے میں بڑا ہیلپفل ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ آل امران اور سورہ نسا جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس وقت غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد والا ٹائم تھا خاص طور سے سورہ نسا اور آل امران دولوں میں غزوہ احد کے بعد جو مسلمان ایک شکست خردہ سے تھے تھوڑے ڈسپوائنٹمنٹ کی طرف چلے گئے تھے صحابہ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں حمد بڑھائی جا رہی ہے ان صورتوں میں مسلمانوں کو جو ہے وہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے سازشوں سے بچنے کے لیے اور ان کو سٹرونگ رہنے کی تلقیم کی جا رہی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقیم کی گئی صورت المائدہ کا جو زمانہ نزول ہے یہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے آپ اس کا جو اس کی آیات ہیں اس میں بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہے صورت یہ سلیح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور سلیح حدیبیہ جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ تقریباً چھٹی ہجری جو ہے اس میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھویں ہجری کے شروع میں اس کا زمانہ نزول ہے اور سلیح حدیبیہ چھٹی ہجری میں بھی تھی تو جو سلیح حدیبیہ تک کا ٹائم تھا نا اس وقت تک مسلمان بڑی سٹرونگ پاور بن چکے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور بڑی ناقابل شکست قسم کی طاقت بن کر اُبھرے تھے غزوہ احد کے وقت جو ایک زخم لگا تھا ایک شکست کا داغ لگا تھا مسلمانوں نے پھر بڑی حمد کے ساتھ اس سے وہ نکلے اور بڑی سٹرگل کے ساتھ بڑی کوششوں کے ساتھ تین سال کی مدت میں انہوں نے پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آس پاس جتنے علاقے تھے مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی قبائل تھے ان سب کا زور ٹوٹ گیا سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو یہودی جہاں جہاں بھی آباد تھے ٹھیک ہے کیونکہ ہم پیچھے بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بڑا خاص رول رہا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے میں اور سازشیں کرنے میں اور ایون قریش مکہ کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں فنڈ جو ہیں وہ کہاں سے ملتا تھا ان کو تو وہ یہود ان کو فنڈ کرتے تھے کیونکہ یہود اپنے ٹائم کے بڑے تاجر اور جو ہے وہ یعنی فائننشلی سٹرانگ لوگ تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں اس ٹائم پر بھی ہوتی تھیں ان کو فنڈ جو ہے ان کو جو مالی مدد ہے وہ یہود سے ملتی تھی تو غزوہ اس کے بعد احد کے بعد مسلمانوں نے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حمد کے ساتھ وہ سلسل جد و جہد کے ساتھ جو ایک سٹرگل کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جہاں جہاں یہودی آباد تھے وہ سب کا سب مسلمانوں کے اندر آتا چلا گیا آخری کوشش جو ہے وہ قریش نے غزوہ احضاب کی صورت میں کی تھی غزوہ احضاب ہم انشاءاللہ جب سورہ احضاب پڑھیں گے تو بھی اس کو ڈسکس کریں گے جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں وار آف ٹرینچ کہتے ہیں جس میں انہوں نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے مسلمانوں پر آخری چوٹ لگانے کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی تھی اور اس میں بھی یہ سخت ناکام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یعنی آپ نے خواب دیکھا کہ آپ پیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف گئے لیکن قریش مکہ نے جو صلح حدیبیہ جب ہوئی کہ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں کہ قریش مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا مسلمانوں کو اور پھر اس وقت اللہ کے حکم سے صلح حدیبیہ ہوئی صلح حدیبیہ سے یہ ہوا جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کی شکست ہوئی ہے اس میں کہ ان کو عمرہ اس سال عمرہ کرنے سے بنا کر دیا گیا اللہ پاک نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ معاہدہ سائن کر دیا کہ اس سال ہم واپس چلے جائیں گے اب اگلے سال آئیں گے تو بظاہر آپ دیکھیں کہ ایک ڈیفیٹڈ سے چیز ہے کہ تیاری کر کے عمرہ کرنے کی لیکن واپس جا رہے ہیں عمرہ نہیں کرنے دیا قریش نے لیکن اس کے جو آپ دیکھیں کہ پسے پرتا اتنی بڑی حکمت تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ اس کی اسی واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِينَ ہم نے اب آپ کو واضح فتح دیا تو پھر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ سلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے پاس ایک رکاورت تھی کہ وہ ہر وقت قریش مکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسلسل لڑائی جھگڑے کشم کشم رہتے تھے وہ دو سال کا جو ایک ٹریٹی سائن ہوا تھا سلح نامہ سائن ہوا تھا اس سے یہ ہوا کہ دعوت اور تبلیغ کا ٹائم مل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آس پاس کے جو ممالک تھے جیسے ایران روم مصر اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو علاقے تھے ان کے بادشاہوں کو ان کے سرداروں کو دعوتی خطوط لکھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس صورت میں بہت سٹرونگ قسم کے احکامات ہیں اس میں آپ کو کرمنل لاؤ نظر آئے گا اس میں اس کا جو آغاز ہے وہ اس چیز سے ہو رہا ہے کہ اب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو اب تم نے اللہ کو اپنا مالک اور اسلام کو اپنا دین جب مان لیا ہے تو اب تمہیں اس کی اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا ہے اب جس طرح کا حکم دیا گیا ہے تمہیں تم نے ویسا ہی کرنا ہے اگر ہم اس کو مختصرا دیکھیں سورہ مائدہ کو تو اس میں تین طرح کے مزامین ہمیں نظر آئیں گے نمبر ایک یہ میں اس نہیں بتا رہی ہوں تاکہ آگے جب ہم پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں انشاءاللہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں نمبر ایک مسلمانوں کی جو سوشل لائف ہے ان کی ریلیجس لائف ہے ان کی پولیٹیکل لائف ہے اس کے لئے آپ کو رولز نظر آئیں گے حج کے آداب اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مختلف حکامات حلال اور حرام کے جو ایٹیبل تھنگز ہیں کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے وضو اور غسل کے تیمم کے پھر اسی طرح جو چوری اور فساد کرنے کے نتیجے میں جو سزائیں دینی ہیں پھر اسی طرح شراب اور جوے کو اسی صورت میں حرام کیا گیا پسم توڑنے کا کفارہ آپ دیکھیں گے اس میں آگے چل گیا تو یعنی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز نمبر ون نمبر ٹو مسلمانوں کو نصیحت اس صورت میں کی گئی کہ اب تم چونکہ رولنگ پوزیشن میں ہو اب تم لوگ حکمران بن گئے ہو تو پچھلی جو قومیں تھی تم سے پہلے یہود اور نصارہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم جس وقت ایک رولنگ پوزیشن میں جاؤ تو تمہارے اندر یعنی جو ایک طاقت کا نشاہ ہوتا ہے اور وہ گمراہی کا ایک باعث بنتا ہے تو وہ کام نہیں کرنا ان کے رستے سے بچنا ہے یہ ہم دیکھیں گے اب اس صورت میں بھی یہود اور نصارہ کا تذکرہ ہمیں سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا جائے گا اور پھر تیسری ایک اور چیز جس صورت میں ہمیں نظر آئے گی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اب تمہارا تو کوئی دیکھیں طاقت بھی ختم ہو گئی تم اتنے سٹرانگ بھی نہیں رہے تو اب تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے جب تم انڈر بھی اب آ گئے ہو زمین بن گئے تھے مسلمانوں کو وہ فائن دیتے تھے فائن پی کرتے تھے تو اب یہ جو آخری نبی ہیں ان کو مان لو ان کی بات کو مان لو ان کے اوپر ایمان لے آؤ اسی طرح جو تم اپنی سازشوں اور چالوں میں لگے وہ ان کو چھوڑ دو تو یہ بیسیکلی تین اس کے مزامین ہیں اب ہم اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اسی طرح سمجھ کر پڑھتے چلے جائیں گے اے ایمان والو اپنے اہد جو تم نے باندے ہیں جو عقد باندے ہیں جو اللہ کی طرف سے تم پر پابندیاں لگائیں گئی ہیں ان کو پورا کرو یہ جو پہلی آیت کا اس کا پہلا حصہ ہے یہ صورت نساء سے لنکت ہے صورت نساء میں چونکہ ہم فیملی لوگ کو ڈسکس کر کے آئے ہیں چونکہ صورت نساء میں ہم نے نکاح اور اس سے متعلق جو قوانین ہیں اسی طرح وراست کے حکامات ان کو سمجھا تو اب اللہ سبحانہ وتعالی ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ جو بھی تم اللہ کے نام پر اہد کرتے ہو چاہے وہ نکاح کا اہد ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا اہد و فیمان ہے یا جو تم پر اسلام قبول کرنے کے بعد تم پر جو پابندیاں لگتی ہیں جب دائرہ اسلام میں تم داخل ہوتے ہو تو کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی ہیں جو کچھ ایسی ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے تو اب تمہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تمہارے لیے حلال کر دیئے گئے ہیں کھانے کے لیے چوپائے جانور یعنی ایسی جانور جو جانور نہیں کھاتے یعنی جن کی جو خوراک ہے وہ غاز پھونس ہے جو چرنے والے جانور ہیں جو جانوروں کو شکار کرنے والے جانور ہیں ان کو پھر ہم درندے کہتے ہیں ان کو چوپائے کہتے ہیں کہ جو غاز پر چارے کے اوپر پلتے بڑھتے ہیں اور وہ جانور جو جانوروں کو شکار کر کے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کو ہم درندے کہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چوپائے جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس کے جو آگے چل کے ان چوپائیوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں لیکن وہ آگے چل کر تمہارے سامنے جو پڑے جائیں گے یعنی کچھ ایسے ہیں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں مختلف جو چوپائیں ہیں جو عام حالت میں حلال ہوتے ہیں ان کو نہیں کھایا جا سکتا اور اس کے علاوہ غیر محل صید نہ ہی تم احرام کی حالت حالت احرام میں جو تم شکار کرو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ادوائز تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں یعنی وہ چوپائے جو کچھ کنڈیشنز میں ہوں وہ حرام ہیں اسی طرح احرام کی حالت میں چونکہ شکار کرنے کو منع کیا گیا ہے تو حالت احرام میں تم شکار کو حلال نہیں کر سکتے ادوائز تمہارے لیے یہ چوپائے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اپنی چاہت کے مطابق کرتا ہے یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے یعنی وہ حاکم مطلق ہے اسے پورا اختیار ہے انسانوں نے اس کو اپنا رب مان لیا جب آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا اس کو معبود اپنا مان لیا اس کے بعد جو اس نے تمہیں فیصلہ کر کے سنا دیا جو اس نے تمہیں حکم دے دیا اب وہ تم نے کرنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کو یا اللہ کے لیے جو خاص اللہ کے طرف سے جو آرڈرز ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو ان کو حلال نہ کرو یعنی جیسے مثال کے طور پر بیت اللہ کے کچھ آداب ہیں اسی طرح احرام کے کچھ آداب ہیں اسی طرح مساجد کے کچھ آداب ہیں ان کو پامال نہ کرو اسی طرح شعائر اللہ اللہ کے احکام کے مطابق جو بھی چیزیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری شعائر اللہ میں آتی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ہر نیشن کا ایک شاعر ہوتا ہے نشانی ہوتی ہے کہ فلیگ ہوتا ہے جیسے ہمارا پاکستان کا اجھنڈا ہے اسی طرح آرمی کی مختلف جیسے ان کی یونیفارمز ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک کے مختلف شعائر ہوتے ہیں جن کے جیسے مثال کے طور پر کرسچانیٹی کا آپ دیکھتے ہیں کہ کروس ان کا ایک ایک نشانی ہے اسی طرح جو جوڈیزم ہے یہودی ان کا سٹار آف ڈیویڈ بھی جو سٹار سا بناوا ہوتا ہے ان کے نشانی ہے تو آپ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان نشانیوں کو یا یہ جو ایک سائنز ہوتے ہیں یا آپ جھنڈے کے ہی دیکھ لیں کہ ہم منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بے حرمتی نہ کریں تو یہ عام لوگوں کی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے جو ایک سیلیکٹڈ چیز ہے یا ان کو جو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کا وہ اتنا خیال رکھتے ہیں کتنا یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی ملک کا جب کوئی پروٹسٹ وغیرہ کر رہے ہو تو کسی ملک کا جھنڈا جلایا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہم تم سے سخت نراز ہیں لیکن اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اسی طرح ایمبیسیز جیسے ہر ملک میں جو دوسرے ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے اس کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے ان کے ایمبیسیڈرز کو بہت سپیشلی پروٹکول دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ دوسرے ملک کو آپ کے ملک میں آنکے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو شائر ہیں ہم ان کی کتنی کیار کرتے ہیں یونیفورمز جو ہیں ان کی کتنی کیار کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو آیت کردہ شائر ہیں اس میں میں تھوڑی سی توجہ آپ کے دلانا چاہوں گی کہ جو احکامات ہیں جیسے مثال کے طور پر داڑی رکھنے کا حکم ہے یہ بھی شائر اللہ میں ہے اسی طرح حجاب شائر اللہ ہے ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا اس کا قرآن میں اب آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ اس کو خود اپنے پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے لیکن بے حرمتی نہ کر رہے ٹھیک ہے اس کے اوپر خام خواہ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ مزاق اور لطیفے اور جوکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں مولویوں پر اور داڑی پر اور پردے پر اور ان ساری چیزوں پر ان چیزوں کو بہت کیرفلی دکھنا چاہیے وَلَ الشَّهْرُ الْحَرَام اور نہ ہی جو ماہِ حرام ہیں یعنی حرمت والے مہینے ہیں ان کو ہم بیچھے پڑ کے آئے ہیں جو چار مہینے حرمت والے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو وَلَ الْحَدِيَ وَلَ الْقَلَائِط اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو اور نہ ہی القلائط کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کے اوپر نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رستے میں قربان کرنے کے لیے ہیں وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَام اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو نہ ان لوگوں کو روکو ان کے رستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کرو کہ جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں عمرہ کا یا حج کا جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْفَادُو اور جب تم یعنی حرام سے نکل آؤ تو پھر تمہارے لیے حلال ہے کہ تم شکار کر لو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور نہ تمہیں جرم پر آمادہ کرے کسی قوم کی دشمنی انصدوكم عن المسجد الحرام کہ تم انہیں روکو مسجد حرام کی طرف جانے سے انتعتدو کیونکہ انہوں نے تم پر زیادتی کی تھی اچھا اب یہ تھا کہ جو آس پاس کے علاقے جو لوگ تھے علاقوں کے جیسے ہم پہلے بھی سیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ جو تھا بیت اللہ جو تھا وہ ایکولی سیکرڈ تھا ایکولی محترم تھا بہت سارے مذاہب والوں کے لیے جیسے یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے اسی طرح مشرقین بھی جو یہاں تک کہ وہ بھی بیت اللہ کی تو حرمت کے قائل ہی تھے اب جب مسلمانوں کو سلح ہدیبیا جس وقت ہوئی ہے مسلمانوں کو ہدیبیا کے مقام پر منع کر دیا گیا عمرہ کرنے سے تو اب یہاں پر تلقیم کی جاری ہے کہ جو آس پاس کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ مدینہ کو کروس کر کے مکہ پہنچتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جیسے انہوں نے تمہیں روکا ہے تم بھی ان کو روکنے لگ پڑو یعنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو وَتْعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو لوگوں کے ساتھ مدد کرو وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور زیادتی کی جو چیزیں ہیں جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو وَتْتَقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرُو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی انہوں نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تم پھر اسی کشم کشم پڑ جاؤ کہ اب ہم نے بدلہ لینا ہے اور جیسے میں نے بھی آپ بتایا کہ وہ جو سلح و دیبیہ کے بعد والا ٹائم تھا وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہے پھر اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک بہت گولڈن ٹائم ثابت ہوا تھا اور اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک خاص طور سے جو نشانی ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کی زیادتی برداشت کر لینا ہی نا آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی بن جاتی ہے اگر ہم اپنے لیے اس میں سے کوئی اصول لیں کہ جیسے سلح و دیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو واپس آنا پڑا بظاہر یہ تھا کہ یہ ایک شکست ہے ہار گئے ہیں انہوں نے سلح کر لی ہے اور سلح جو ہے اس چیز کی نشانی سمجھی جاری تھی کہ مسلمانوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ نے کتنے سارے فائدے عطا کیے بلکہ اگر ہم سلح و دیبیہ کو ہی ایک دروازہ کہیں فتح مکہ کا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہی بہت جلدی بہت تیزی سے دو سال کے اندر اندر مکہ فتح ہو گیا وہی مکہ جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہم سلح کا جھنڈا لہرا کر بظاہر لوگوں کے ساتھ خیر کا قلمہ کہہ کر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کمزور ہیں ہم بزدل ہیں اور ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیئے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنا بدلہ چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کی زیادتی کے بدلے میں اچھائی کرتے ہیں تو اس میں پھر انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری فتوحات اور بہت ساری کامیابیاں چھوڑی ہوتی ہیں حرمت علیکم المیتہ اب وہ جو شروع میں بات کی تھی کہ چوپائے حلال ہیں لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جن میں وہ چوپائے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے ہیں کہ جو جانور مر گیا ٹھیک ہے مردار یعنی جو مر گیا ہے کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے یا ویسے مر گیا ہے اس جانور کا گوشت اب نہیں کھا سکتے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے اور ہر وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کے لیے زبا کیا گیا ہو ٹھیک ہے عقیدہ بھی درست اپنا ساتھ ساتھ کرتے جائیں یعنی غیر اللہ کے نام پر دیا گیا جانور چاہے یعنی کسی کے لیے بھی آپ دیں جب اللہ کے لیے نہیں اللہ کا نام نہیں پکارا گیا اس پر یا وہ اللہ کے نام سے زبا نہیں ہوا تو وہ حرام ہو گیا والمنخنقہ اور گلہ گھٹ کر مرنے والا جانور یعنی اکثر اب آپ دیکھیں کہ گاؤں وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ رسی گلے میں آگئی اور بھیس مر گئی یا گائے مر گئی تو اب اس کا کیا کریں تو وہ حرام ہے والموقوزتو اسی طرح چوٹ لگ کر مرنے والا جانور جس کو کوئی چوٹ لگی ہے اور یعنی ایسی چوٹ لگی ہے کہ جو اس کے موت کا ریزن بنی ہے تو چوٹ لگ کر جو مرا ہے وہ بھی حرام ہو گیا والمدارد دیا تو اور بلندی سے گر کر مرنے والا اچھا اس پہ مجھے ایک بات یاد آگی کہ ایک دفعہ میری ایک فرنٹ تھی کشمیر کی انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہاں پر چونکہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں تو اکثر سردی کے موسم میں یا ویسے چیزے بارش وغیرہ وہ فسلن ہو تو جانور گر کے مر جاتے ہیں بلندی سے گرتے ہیں بھین سے گائے بکریاں وغیرہ اور وہ مر جاتے ہیں تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی اگر تھوڑی بہت جان ہو آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس کو کہ اگر تھوڑی بہت جان ہو تو پھر اس کو زبا کر لیں پھر وہ حلال ہے لیکن اگر وہ بلکل اس کی جانور کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس میں ہمارے لئے نقصان ہے تو وہ جو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی طرح ہی جانور کوئی بلندی سے گر کر مرا تھا اور لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے اس کو زبا کر کے گوشت تقسیم کر لیا اور اس کے بعد سارے ہی بہت شدید بیوار ہو گئے تو یہاں پر دیکھئے کتنی زیادہ اس کے اندر حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کر دیا کہ جو جانور بلندی سے گر کر مر گیا اس کا گوشت نہ کھائیں وَنَّطِحَ اور سینگھ لگ کر جو جانور مرا ہے کسی دوسرے جانور کا سینگھ لگ گیا ہو اور اس طرح اس کا موت ہو گئی تو وہ بھی جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے وَمَا أَكَلَ السَّبُعُوا إِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ اور ایسا جانور جیسے درندے نے چیر پھاڑ دیا ہے ٹھیک ہے یعنی کسی جیسے شیر نے اٹاک کر دیا ہے یہ جیسے ٹائگر وغیرہ یا اس طرح کسی درندے نے ان کے پر اٹاک کیا وہ جانور زخمی ہو گیا مر گیا اس کا بھی گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے اِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ سوائے اس کے یعنی یہ تمام حالتوں میں مُنْخَنِقَةَ مُوْقُوضَ مُتَرَدِّيَّ نَتِيحَ اور اَكَلَ السَّبُعُوا یعنی ان تمام حالتوں میں جانور اگر اس طرح سے کنڈیشن میں آپ کو ملے کہ وہ زندہ ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں بے شک چوٹ لگی ہے بلندی سے گرا ہے زخمی ہے لیکن اگر اس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ زندہ ہے تو اس کو زبا کر لیا اس کی حالت میں تو اس کا گوشت پر حلال ہو جائے گا اچھا اس میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور اسلام کا جو سلوٹر لاؤ ہے جو زبا کرنے کے حکامات ہیں اس میں بھی انسانوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں اور جو زبا کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اس کی شہرک سے حلق سے کارتے ہیں تو دماغ کے ساتھ کیونکہ تعلق رہتا ہے آخر تک تو پورے جسم سے بلڈ جو ہے وہ پھر آرام سے نکل جاتا ہے رگ رگ کا یعنی خون جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور پورا جسم اس ٹاکسک بلڈ سے صاف ہو جاتا ہے تاکہ جب انسان اس کو کھائیں تو ان کے لیے نقصان نہ دے ادر وائز جتنے بھی طریقے ہیں جو جھٹکا کرتے ہیں مارتے ہیں جانور کو کرنٹ لگا کے مار رہے ہوتے ہیں مختلف طریقے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے انسانی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں تو ہم نے تو ہیلتھ اور ان ساری چیزوں سے بیونڈ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم مل گیا تو اس میں یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اسی طرح حرام کر دیا گیا تم پر وہ جانور جو آستانوں پر زباہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے اب آستانوں سے کیا مراد ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے آثورٹی والا سمجھ کر کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ میرے مسئلے حل کر سکتے ہیں یا مجھے رزق دے سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر چاہے وہ بتوں کے آستانے ہیں چاہے وہ کسی بزرگ یا دیوتا وغیرہ کے نام سے کوئی جگہ منصوب ہے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے علاوہ ہر وہ ہستی جسے آپ اللہ کے علاوہ اپنے معاملات کو کا آثورٹی سمجھتے ہیں اختیار سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے اور اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے جو پھر جو زباہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے اللہ کرے کے سمجھ آجائے ہم سب کو وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے تم پر کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں اور پانسوں کے ذریعے سے ٹھیک ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تیروں اور پانسوں سے کیا مراد ہے اس میں تین اہم چیزیں آتی ہیں ایک تو فال وغیرہ نکالتے تھے مشرقین ٹھیک ہے اس زمانے میں کہ کعبہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام ہوبل تھا اب ان کو جب بھی کوئی مستہ پیش ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ اس کے ساتھ ہی نا انہوں نے سات طرح کے تیر رکھے ہوئے تھے جس کے اوپر مختلف طرح کے الفاظ لکھوائے ہوئے تھے یعنی جیسے یہ کام کر لو یہ نہ کرو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے پھر جب وہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا یعنی پوچھنا ہوتا تھا تو پہلے نظرانہ پیش کرتے تھے پھر دعا مانگتے تھے پھر وہ جو کعبہ کے اندر جو بھی لوگ ہوتے تھے جو سپرویشن کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ کوئی سب تیر اٹھا کر جو ہے وہ پھینکو یا مارو اب وہ جب تیر اٹھاتے تھے تو اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے یہ حبل نہیں کہا ہے یعنی اگر لکھا ہوتا تھا کام کر لو تو سمجھتے تھے کہ یہ کرنے کا حبل ہے ٹھیک ہے یہ میں اور آپ ریلیٹ کرتے جائیں کہ آج کے طور میں بھی مختلف چیزوں سے فالے نکالی جاتی ہیں جو کہ یقیناً شرک کے اندر ہیں اسی طرح قسمت کا حال ایسے ذریعے سے معلوم کرنا کہ جن کا یعنی جو علم غیب میں آتی ہیں ٹھیک ہے یا جو اللہ سبحانہ وتعالی کو جن چیزوں کا علم ہے وہ کسی اور طریقے سے معلوم کرنا جس میں آپ دیکھیں آسٹرولوجی ہے ستاروں کی مدد سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہوروسکوپس وغیرہ ہیں لوگ بہت فالو کرتے ہیں آج کے لئے جو ہمارے بچے ہیں ینگسٹرز ہیں اس کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح علم جفر ایک ہے پھر اسی طرح ہاتھوں کی لکیروں سے یہ جو ہے تمہارے لئے یہ بہتر ہے یا یہ آپ کی قسمت ایسی ہوگی یا اس طرح سے ہوگی یہاں پہ دیکھیں کتنا کلیرلی لکھا ہوئے ہیں وَانْتَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ یعنی ایسی چیزیں یعنی ازلام سے مراد یہ ہے ظلن سے یہ نکلا ہے یعنی جس کو آپ نومینیٹ کریں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی قسمت معلوم کریں سپیسیفک کوئی چیز ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور قسمت کا حال نہیں جانتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کلیرلی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لئے حرام ہیں ظالیکم فسق اسی طرح جوا ٹھیک ہے گامبلنگ جو ہے تیسری چیز جس کے اندر وہ بھی آ جاتی ہے اس کو بھی حرام کر دیا گیا ظالیکم فسق یہ سب گناہ کے کام ہیں آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے آج سے مراد یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چکہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے ٹائم پر یہ صورتیں نازل ہوئیں اور خاص طور سے یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ جو آیت کا حصہ ہے الیعوما سے لے کر یہ دینہ تک یہاں تک اس آیت کا حصہ جو ہے یہ حجت الودا کے موقع پر نازل ہوا تو اس پرسپیکٹیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی مکافر جتنی کوششیں انہوں نے کی تمہیں راہ راستے ہٹانے کی تمہیں مایوس کرنے کی تمہیں اللہ سے دور کرنے کی اللہ کی مدد سے ان کی ساری جو کوششیں ہیں وہ ناکام گئیں اب وہ تم سے مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے فلا تخشاؤں ہم وخشاؤں ہم اب انہیں پتا ہے کہ تم اپنے دین کو نہیں چھوڑو گے تو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو الیعوما اکملتو لکم دینکم آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ حجت الودا کے اسپاس یا حجت الودا کے موقع پر آیات نازل ہوئیں یعنی تمہارے لیے تمہارا پورے کا پورا جو لاؤ ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ مکمل کر دیا گیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اس اسلام کی صورت میں وَرَغْيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور اب میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے اس کے علاوہ یعنی اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی اور ذریعہ اپناتے ہو زندگی گزارنے کا وہ میں پسند نہیں کرو گا فَمَنِزْتُ الرَّفِ مَخْمَسَتِن اب جو کوئی بھی مجبور کیا گیا ہو بھوک میں یعنی پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے کہ جو جانور حرام ہیں یا جو چیزیں حرام ہیں اگر کوئی اتنی بھوک میں ہے کہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کھانے کو تو چاہے مردار ہے چاہے حرام جانور ہے چاہے گر کر مرے ہوئے ہیں چاہے جس بھی طرح کے ہیں اگر کوئی بلکل جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بلکل زندگی ختم ہونے والی ہے بھوک سے تو جان پوچھ کر گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو تو ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے اس میں سے اتنا استعمال کر سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے ٹھیک ہے بیسہ نہیں کہ اس کے باربی کیوں کیا جا رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمِ بِشَكْ اللَّهَ غَلَطِيًا مَافَ کرنے والا رحم فرمانے والا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کیا حلال کیا گیا ہے اچھا لوگ جو ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ پہلے زمانے میں یعنی جو قدیم نظریہ تھا اس میں ایک یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تھا یعنی جو پہلے مذاہب تھے اسلام سے کہ جو سب کچھ حرام ہے سوائے اس کے کہ جس کو دو چار چیزوں کو حلال مذہب نے کر دیا باقی سب کچھ حرام ہے ٹھیک ہے آپ اس لئے دیکھئے کہ پھر لوگوں نے اس کے اندر خود سے ایڈیشن ڈیلیشن کی چیزیں شامل کر لی کیونکہ ان کا جو نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز حرام ہے سوائے اس کے کہ جو کتابوں میں لکھ دی گئے کہ یہ حلال ہے باقی سب چیزیں حرام ہیں اب اسلام آپ کو ایک میہ پرسپیکٹیو دے رہا ہے تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں یعنی سوائے اس کے جن کو مینشن کیا گیا ہے یہ حرام ہے باقی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اب یعنی پوری دنیا حلال ہے سوائے اس کے جن کو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ یہ کچھ چیزیں حرام ہیں اس سے اب آپ دیکھیں گے پرسپیکٹیو ہمارا جو ہے وہ یونیورسل کر دیا گیا دنیا کی وسطوں کا دروازہ کھول دیا گیا ٹھیک ہے یعنی پہلے یہ تھا کہ صرف حلال کو سامنے رکھ کر باقی ہر چیز کو حرام کر دیا گیا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ حرام کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں باقی سب چیزیں حلال ہے ساری پاکی سب چیزیں وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُن اور جو تم نے ٹرین کیا ہوتے ہیں شکاری جانور تُعَلِّمُونَهُن تم ان کو سکھاتے ہو کیسے شکار کرنا ہے مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا اگر ان کے ٹرین جو جانور ہیں ان کے ٹرین تم کو چیز شکار کر رہے ہو فَقُلُو مِمَّا عَمْسَكْنَا عَلَيْكُم تو اس شکار میں سے جو تمہارے لئے روکے رکھیں یعنی بہت سارے جیسے لوگ جو ہے کتے یا باز یا اس طرح اور بہت سارے جانوروں کی ذریعے سے چیتوں وغیرہ کی ذریعے سے شکار کرتے ہیں اور ان کو بقاعدہ ٹرین کیا ہوتا ہے شکار کرنے کے لئے وہ پھر وہ جب کسی جانور کو پکڑتے ہیں اپنے ماسٹر کے لئے اپنے مالک کے لئے تو اس کو خود نہیں کھاتے اس کو روک لیتے وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم شکار کرنے لگو اس میں علماء کہتے ہیں کہ جب تم شکار کی نیت سے جانور کو چھوڑو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لو اللہ کے نام اس پر ذکر کر لو وہ حلال ہے وَتَّقُ اللَّهِ اور ڈرتے رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الحِسَاب بے شک اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے ان سارے کاموں کا اللہم حاسبنا حساب یسیرا الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّجِّبَات آج کے دن تمہارے لئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اگین بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے ساری جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں اب ان پاکیزہ چیزوں کے بہت سارے آرٹیکلز اس ٹاپک پر ہیں کہ پاکیزہ چیزیں جو انسان کی ذہن سوچ اور باڈی کے لئے فیزیکل ہیلتھ کے لئے بینیفیشل ہیں وہ پاکیزہ چیزوں میں آتے ہیں اسی لئے علماء کرام کا خیال ہے کہ آج کے دور میں جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں جتنا بھی ہم فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کھاتے ہیں یہ سارا تیبات میں نہیں آتا کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ آپ کی منٹل ہیلتھ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ایموشنل ہیلتھ پر بھی اور اسی طرح فیزیکل ہیلتھ پر بھی جیسے ہم یہ جو کوکا کولا پیتے ہیں اس کے اندر جو انڈریڈینٹس ہیں آپ دیکھئے منٹل ہیلتھ پر کی وقتی طور پر انسان بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے لیکن اس کا جو بلنڈ سرکولیشن ہے وہ اتنی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے ان ڈرنکس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت الکوہل کی امیزش ہوتی ہے تو ایموشن یعنی اس وقت ایموشنل ہو جاتا ہے انسان اور ایموشن اس کے چینج ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ پوزیٹیو نہیں ہے سیملارلی نقصان اس کا کتنا زیادہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ایک جو ٹن ہے چھوٹا اس کا کوکا کولا کا اس میں پتا نہیں مور دن ایٹین ٹیبل سپونز ہوتے ہیں چینی کے شگر کے تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ انسان کے لئے نقصان دے ہیں سیملارلی جو اور بہت سارے جنک کے نام پر ہم علم غلم کھا رہے ہوتے ہیں اس کا آج کی جو جنریشن ہے اس کے اوپر ہمیں ہمائے سپیشلیس چیز کو observe کر سکتی ہیں کہ بچے جیسے temperament بہت زیادہ غصے والا ہو گیا بچے اگریسیو ہیں بچے ایموشنل ہیں بچے جو ہیں وہ restless طبیعت کے ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں اس کے اوپر مختلف surveys آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سے اس کے اوپر research کریں کہ یہ اس کو relate کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں یہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو چیزیں جیسے ہم ہمارے زمانے میں جیسے یہ خاص طور پہ جو two minutes noodles نہیں ہوا کرتے تھے یا pizza بہت زیادہ famous نہیں تھا یا اس time آج کے دور میں جو quick بننے وری چیزیں ہیں اس time پہ اتنی نہیں تھی تو ہم generations کے اندر یعنی ہماری جو نسل ہے اس کے اندر مزاج کا محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ انہوں چیزوں کے پس منظر میں اس کو اپنے لئے منتخب کریں تاکہ آپ ایک صحت مند جسم دماغ اور روح کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اللہ کو صحت مند اور قوت والا مومن جو ہے وہ پسند ہے اور اہل کتاب کے کھانے یعنی ان کے زبیحہ ان کے کھانے بھی تمہارے لئے حلال ہے اس میں پھر مختلف ہمارے پاس فقہ کا اپینین ہمارے سامنے آتا ہے کہ بعض فقہ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو اسلامی حکومت کے رہایا ہوں اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا خیال یہ ہے کہ جو اسلامی حکومت کے اندر رہ رہے ہیں جیسے ہیں یا سکھ رہ رہ ہیں وہ چونکہ پاکستان کے اندر رہ 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 ہیں زمی ہیں پاکستان کی حکومت کو باقاعدہ یعنی ایک طرح سے ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ان کا جو کھانا ہے وہ حلال ہے سوائے اگر اس میں شراب یا خنزیر کا گوش اور اس طرح چیزیں شامل نہ ہو تو وہاں پر کھانا کھا جا سکتا ہے اسی طرح ان کا زبیحہ حلال ہے خاص طور سے آج کی کرسٹن تو اس چیز کو بہت فالو نہیں کر رہے لیکن جوز جو ہیں جو کوشر فوڈ ہے کوشر سے مراد جو حلال جیسے ہم بولتے نا حلال وہ حلال کو حکم تورات میں یہودیوں کے پاس ہیں یہودی بھی ان سارے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے اور وہ بھی بقاعدہ زبا کر کے کھاتے ہمارا طریقہ ہے زبا کرنے کا ان کا بھی وہی طریقہ ہے تو اگر حلال فوڈ کہیں پر میسر نہ ہو تو کوشر جو فوڈ ہے اس کو وَدَعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ اور مومن پاک دامن عورتیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابُ اور اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتیں ہم پیچھے سورہ نساء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اہلِ کتاب میں سے جو محسنات پاک دامن عورتیں اِذَا آتَيْتُمُ مُنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جو یعنی اہلِ کتاب اِذَا آتَيْتُمُ اُنَّ اُجُورَ اُنَّ جَبْ تُمْ ان کے مہر دے دو مُحْسِنِينَ تمہارا ارادہ نکاح کرنے کا ہو غیر مصافحین صرف بدکاری کرنے کا نہ ہو وَلَا مُتْتَخِذِ اَخْدَان اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرنے کا ہو ٹھیک ہے یعنی تمہارے لیے یہ عورتیں حلال ہیں نکاح کے لیے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ صرف اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے اپنی وقتی حوض پوری کرنے کے لیے یا پھر خفیہ دوستیاں رکھنے کے لیے ایسی دوستی کہ جسے آپ دنیا کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتے آپ دوستوں کو بتا نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے اسی لیے تباہی کا شکار ہوئے ہیں کہ خفیہ طور پر جو ہے وہ ہیڈن فرنڈشپس کر لی جاتی ہیں اور وہ ان فرنڈشپس کے نام پر پھر اتنی بےہائیاں اور فہاشی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر الٹیمیٹلی سفر کرنا پڑتا ہے خاتون کو کہ پھر وہ بہت ساری مسئیبتوں سے گزرتی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں صرف پاکستان میں وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے ہر روز کتنے ہی ناجائز بچے آپ کو کوڑے کے دھیر پر مل رہے ہوتے ہیں کھیتوں میں مل رہے ہوتے ہیں اسی طرح ابوارشن سینٹر وقائدہ بنے ہوئے ہیں کہ ناؤزو ملہ جہاں اسی طرح کی خفیہ دوستیوں کے ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی الیٹ کر دیا کہ ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ وَمَنْ يَكْفَرْ بِالْإِيمَان جو ایمان کے ساتھ ان کفریہ کاموں کو بھی کرے گا فَقَدْ حَبِطَ آمَلُهُ اس کے عمل ضائع ہو گئے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا یَا اَيُّوَ الْلَبِينَ آمَنُونَ اَيْ اِمَانْ وَلُوْ اِذَا قُمْ تُمْ اِلَى الصَّلَىٰ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَمْسِلُوْ حُجُوْ حَكُمْ تو اپنے چہروں کو دھولو اس میں وضو کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے وضو کرنے کا طریقہ یا وضو کے فرائز آپ کو اس آیت سے پتہ چلیں گے یعنی پہلا فرض بضو کا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے اور چہرے کے اندر آپ کے جو ہے وہ یعنی کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے لیکن فرض صرف چہرہ دھونا ہی ہے اور چہرے کو اس طریقے سے دھونا ہے کہ آپ کے ماتھے کے بال اور کان کی جو ایک لو سے دوسری لو تک اور اسی طرح چن کے نیچے تک یہ ساری جگہ پاقائدہ گیلی ہو ایک بال برابر جگہ بھی یہاں پر خشک نہ ہو تو اس میں میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو طریقہ بتاتی ہوتی ہوں کہ چھینٹا مار کے اگر آپ دھوئیں گے سپلیش کریں گے اگر فیس پہ تو اس سے پھر آپ کے یہ جو سائٹ ایریاز ہیں یہ ڈرائر آ جاتے ہیں آرام سے آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر یہ پورے چہرے پر تو اس سے انشاءاللہ یہ ساری جگہیں کبر ہو جائیں گی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقْ اسی طرح تمہارے ہاتھ کوہنیوں سمیت ٹھیک ہے کوہنی انکلوڈ ہے وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اور مسا کرو اپنے سروں کا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس میں آتا ہے کہ سر کا مسا کرنے میں آپ کے کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے بھی شامل ہیں جس کو آپ نے مسے میں شامل کرنا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْوَيْنِ اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھولو ٹھیک ہے یہ قعبین کا جو ہے یہ اغسلو کے اوپر جا رہا ہے فَغُسِلُو تک اس کا جو لنک ہے وہ جا رہا ہے یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں جو ہے وہ دھولو کچھ جگہ خوشک نہ رہے وَإِنْكُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُو اور اگر تم حالتیں جنابت میں بھی ہو تو خوب پاک ہو جاؤں غُسِل کرو یعنی جنابت کی حالت یعنی انٹرکورس کیا ہے یا میوی کا جو ریلیشن ہے یا اگر خواب میں بھی اسی طرح جیسے نائٹ فالز لڑکوں کے حوالے سے مرد حت مردوں کے حوالے سے تو اس کے بعد آپ کے اوپر جنابت جو ہے جنابت آئیت ہو گئی اور غُسِل کرنا فرض ہو گیا وَإِن كُنْتُ مَرْدَ اور اگر تم بیمار ہو ٹھیک ہے ایسی بیماری جس میں میں آپ کو پیچھے بھی اس کو ایکسپلین کر کے آئی ہوں سورہ نسا میں جب تاہی عمام کا حکم ہم نے پڑھا تھا ایسی بیماری جس میں پانی پانی تو ہے آپ کے گھر میں پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے آپ کی وہ بیماری زیادہ ہو جائے ایسا زخم ہے کہ پانی کے استعمال سے وہ بگڑ سکتا ہے ایسا انفیکشن ہے یا جیسے سائنس کے جو مریض ہیں کیوٹ سائنسائٹس ہیں جب کو اب وہ وضو کریں تو ناک بلوک اور وہ پورا ان کا جو جو ان کی جو بیماری ہے وہ یعنی ڈبل ہو جاتی ہے بھڑ جاتی ہے تو ایسے میں پھر تیموم کر سکتے ہیں اگر پانی ہے تب دی او علیہ السفرین یا کسی سفر پر ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہو اتنی دور ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں جیسے پبلک واش رومز میں ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ جیسے ٹربل کر رہے ہیں درمیان میں کہیں آپ کو سٹاپس وغیرہ پر رکھنا پڑتا ہے اور پبلک واش رومز اس قدر غلیز گندے ہوتے ہیں کہ وہاں انٹر ہوگے تو آپ کے تو گاؤن اور سارے کپڑے گندے ہو جانے موضوع تو آپ کری لیں گے لیکن اس کے بعد نماز کیسے ہدا کریں گے تو اس سے بہتر آپ تعموم کر لیں یا تم میں سے کسی نے قضائے حاجت کی ہے یا عورتوں کو چھوا ہے ٹھیک ہے صرف چھونے سے جو غسل ہے وہ نہیں ہوتا فرض یعنی چھونے کے بعد اگر ڈسچارج ہو گیا ہے اس پر غسل فرض ہوگا پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر تم قدرت نہیں رکھتے پانی کا استعمال تم نہیں کر سکتے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَجِّبًا تُو پاک مٹی سے تیمم کرلو فَمْصَحُ بِوُجُوہِكُمْ کیسے کہ تیمم کیسے کرنا ہے طریقہ پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ اس کو اللہ پاک بھی ریپیٹ کر رہے ہیں ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں کہ اپنے چہروں پر یعنی پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مانیں اور اس کے بعد چہروں پر چہرے پر پھیلیں وَأَيْدِكُمْ مِنْ اور اپنے ہاتھوں پر مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا وَلَاكِ يُرِيدُ لِيُتَحْحَرَكُمْ لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزگی کا احساس دلاؤ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے آپ دیکھیں انسان کے دن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیامموم کرنے سے کیا ہوگا یعنی اتنی اگر پزائے حاجت بھی کی ہے یا پھر انٹرکورس کے بعد یعنی جو گندگی ہے ان ساری چیزوں میں صرف مٹی پہ ہاتھ مار کے فیس پہ مار لینا یا مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں پہ مسا کر لینا اس سے ہم پاکیزگی کیسے ہو سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے تاکہ تم پر زندگی ایک تو تنگ نہ ہو ٹھیک ہے دوسرا وہ تمہیں پاکیزگی کا احساس دینا چاہتا ہے جب ہم مسا کرتے ہیں تیامم کرتے ہیں بے شک مٹی سے کر رہے ہیں تو انسان ایموشنلی اور کانشیس ہو جاتا ہے کہ اب میں پاک ہو گیا ہوں ٹھیک ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کر لو تاکہ تم اس کی قدر کر سکو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهُ اور اس وعدے کو جو اس نے تم سے لیا اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا اور جب تم یہ بات کہو کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کر رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایمان اللہ کے اوپر میں ایمان لے آیا اور میں اس کی اطاعت کروں گا تو یہ تمہارا اللہ کے ساتھ ایک اہد ہوتا ہے وَاتَّقُ اللَّهِ تو اس کو نبھانے میں اللہ سے درو جب تم نے ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے اب تم اللہ کے اہد میں آگئے ہو اللہ کے ساتھ ایک وعدے میں آگئے ہو اب تم نے اپنے معاملات اپنے طریقے سے نہیں کرنے اپنی مرضی کی مطابق نہیں کرنے بلکہ اپنے خالق اور مالک کی مرضی سے کرنے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ بے شک اللہ تمہارے دل میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے آپ دیکھیں مختلف طرح کے لوگ پویسنز کرتے رہتے ہیں پچھے دفعہ دور قرآن میں مجھ سے کس نے کوئسن کیا تھا کہ جو پگ ہے خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے اس کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اس کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہی ایمان ہے اور پھر جب ہم اس کے ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جانور جو پگ ہے اس کے کوشت میں کتنے سارے نقصان ہیں ہمارے لیے کتنے سارے ضرر چھپے ہوئے ہیں انسانی صحت کے لیے کتنا وہ برا ہے لیکن اگر برا نہ بھی ہو جب اللہ نے کہہ دیا منع کر دیا اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد پھر اس طرح کے questions کی اجازت اپنے آپ کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے اور گواہی انصاف کے ساتھ دو یعنی اللہ کی خاطر اللہ کے رستے پر قائم رہنے والے بن جاؤ اے ایمان والو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ قَوْمٍ اور ہرگز تمہیں فورس نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو وہ تمہیں اس چیز کی طرف یعنی انبوک نہ کرے عَلَا أَلَّا تَعْدِلُو کہ تم عدل نہ کرو اِعْدِلُو ہر حالت میں عدل کرو کوئی دشمن بھی ہے نا مقابلے میں تو بھی جسٹس انصاف کرنا ہے ہوا اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وَالتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهَ سَدَدْتے رہو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ کو سب خبر ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس عدل کے اور اس اللہ کے رستے میں قائم رہنے کے جواب میں اس کے ریورڈ میں اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ ان لوگوں سے جو نیکیوں کے کام کرتے رہتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ کہ ان کے لئے بخشش ہے وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور بہت بڑا عجر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کا وَكَذَبُ بِ آیَاتِنَا اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اُلَائِكَ اصحابُ الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو عَلَيْكُمْ جو اس نے تم پر کی اِذْ هَمَّ قَوْمٌ جو ایک قوم نے ارادہ کیا اَنْ يَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَاہُمْ کہ وہ تم پر اٹیک کریں تم پر حملہ آور ہوں فَقَفَّ اَيْدِيَاہُمْ عَنْكُمْ تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے تم سے ہٹا لیے اس کے تفسیر میں بہت ساری مفسرین اپنا اپنا اس کی انٹیپٹیشن کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تھے اور اکیلے تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آپ کو نیند تاری ہوگئی تو ایک جو کافر ہے وہ تلوار سونت کر آپ کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار کی نوک سے آپ کو جگایا اور کہا تمہیں کون بچائے گا محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ پورا جواقع ہے اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہودیوں کے قبیلے نے آپ کو بلائے تھا ایک معاہدے کے لیے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ قبیلہ بن نزیر غالباً کہ جب مسلمان آئیں گے تو ہم ان کے اوپر جب اللہ کے نبی یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے اوپر یہ بڑا سا پتھر لے کر وہ کھڑے تھے پہلا جو گھر یعنی انٹر ہوتے ہوئے اس کی چھت پر کہ جیسے یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے اوپر گرا دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے تو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی اور آپ وہاں سے واپس آگئے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ والی آیت ہے وہ والا واقعہ ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک واقعہ روایت ہوتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گرہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ بڑے بڑے صحابہ کو انوائٹ کیا کھانے پر اور ان کا اصل میں سازج یہ تھی کہ یہ کھانے پر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے پر اٹیک کر دیں گے اور آپ ختم کر دیں گے ان کو اور ختم ہو جائے گا سارا مزدہ لیکن این وقت پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ alert کر دیا آپ کو inform کیا اور آپ اس دعوت پر گئے ہی نہیں اور یعنی اس طرح اللہ نے دوسروں کا جو حملہ ہے یہودیوں کا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے درتے رہو وَعَلَى اللَّهِ فِيْلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں اللہ ہی ہے جو ساری سازشوں سے بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر طرح کی مکر اور فریب سے بچانے والا ہے وَلَكَدْ أَخَذَ اللَّهُمِ فَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور اسی طرح بتا تحقیق اللہ نے اہد لیا تھا بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل یعنی یہود سے یہاں پر مسلمانوں کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے یہاں سے پوچھا میں آپ کو شروع بتایا تھا کہ دو تین مضامین ہیں سورہ مائزہ کے تو یہاں سے وہ والا نقطہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے وہ والا ٹاپیک شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو ایڈوائز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہودیوں والی حرکتیں نہیں کرنی جو انہوں نے کام کیے تھے ان سے بچنا ہے ٹھیک ہے اللہ وقت یہ ریمائن کروارے ہیں کہ ان سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا وَبَعَثْنَا مِنْهُمَسْنَئِ عَشَرَا نَقِيبَا اور ان کے بارہ جو قبیلے تھے ان کے اوپر بارہ نگران مقرر کیا گئے تھے اور نگران ایسے کہ جو ان کو وہ بارہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان کے دین والے اقل والے علم والے کہ ان کی تربیت ان کی سپرویجن کرتے رہے وَقَالَ اللَّهُمْ مَعَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میری مدد تمہارے ساتھ ہے قَبْ لَئِنْ أَقَمْدُمُ السَّلَا اب اگر یہ تو بنی اسرائیل کے پرسپیکٹیف میں آری ہے نا آیت اگر صرف یہاں سے میں اور آپ اپنے کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے آخری جو انسان ہے اس کے لیے بھی یعنی ڈائریکٹ ایک خطاب ہے کہ یہاں سے اگر ہم صرف پکڑ لیں آیت کو وَقَالَ اللَّهُمْ اِنِّي مَعْكُمْ اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں قَبْ لَئِنْ أَقَمْدُمُ السَّلَا اگر تم نماز قائم کرتے رہے وَآدَيْتُمُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرتے رہو گے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر اگر تم ایمان لے آئے وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ اور تم ان کی مدد کرتے رہو گے وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کے رستے میں قَرْضِ حَسَنًا یعنی اللہ کے رستے میں انفاق خرچ کرنا زکاة کے علاوہ دیکھیں زکاة پہلے آگئی نا زکاة تو فرض ہے نا اس کے علاوہ جو تم اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے رہو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ تو میں تمہارے سے ضرور بھی ضرور دور کر دوں گا سجی آتی کم تمہاری تکلیفیں تمہاری برائیاں تمہاری بیماریاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یعنی سبحان اللہ اللہ کی مدد اللہ کا ساتھ اگر چاہیے تو یہ اس کے کنڈیشنز ہیں نماز قائم کریں زکاة ادا کرتے رہیں اللہ کے جو میسنجرز ہیں ان کے اوپر ایمان ٹھیک ہے اور اللہ کے جو میسنجرز ہیں جو اللہ کا پیغام اب تک پہنچا رہے ہیں ان کی مدد یہاں پر علماء کرام جب کرتے ہیں تفسیر تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں یعنی جیسے علماء ہیں جیسے ہمارے مدارس ہیں جیسے دین کے علم سیکھنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے فائننشل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے تو اگر تم ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کے رستے میں قرض حسن آتی کہ یہ قرض حسن آتے بھی مراد یعنی انہی لوگوں کی مدد کا کہلیں کہ اسے تعلق ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ تمہاری ساری تکلیفیں برائیاں تم سے دور کر دی جائیں گی اور تمہیں نعمتوں میں داخل کر دیا جائے گا فمن کفر وعد ذالک منکم تو پھر جس نے تم میں سے یعنی یہ یہود سے کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے جس نے ان چیزوں سے انکار کر دیا فقد ظل سواء السبیل تو وہ سواء السبیل سے بھٹک گیا سیدھے رستے سے بھٹک گیا سواء السبیل یعنی زندگی میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے ویز ہمارے سامنے آتے ہیں بہت سارے طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں بہت ساری دیکھیں کہ دسٹریکشنز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو کوئی ان چیزوں سے ہٹ گیا نماز زکاة اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی مدد ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کے رستے میں خرچ کرنا تو پھر وہ ان ساری جو ابھی میرے آپ کو دیکھنا ہے کہ دسٹریکشنز ہوتی ہیں بہت ساری چھوٹے 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 پلٹے پلٹے چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہ پھر ان کی طرف مائل ہو جائے گا اگر سیدھے رستے پر رہنا ہے وہ رستہ جو ڈائریکلی اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ڈائریکلی پہلی سانس سے آخری سانس تک ہمیں ایسے رستے پر لے کر ایسے کاموں کی طرف لے کر چلے کہ جس سے ہم اللہ کے اس جنت میں داخل ہو جائیں جس کو اللہ نے اپنی رضا کا نام دیا ہے یعنی اللہ کو راضی کر سکیں تو پھر ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں اگر یہ کام نہ کیے تو پھر سواہ السبیل نہیں مل سکے گی پھر ادوزہ بھٹکتے رہیں گے تو انہوں نے چونکہ اس عہد کو نہیں پورا کیا ان کے اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے لعننا ہم ہم نے ان کے اوپر لعنت کی وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا میں یہ ہمیشہ اس کی تفسیر جب کرتی ہوں تو مجھے میں اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب ہم یہ سارے کام نماز زکاة اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ اسی طرح اللہ کے رستے میں انفاق اللہ کے دین کی مدد یہ ساری چیزیں اگر نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے وہ جو لعنت ہے اور دل جو سخت ہو جاتے ہیں پھر دلوں کے اوپر کوئی کسی طرح کی ہدایت اثر نہیں کرتی اور آپ اس چیز سے اگری کریں گے یقینا کہ جب اللہ کے دین سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں پھر دل ہمارے ڈرتے رہتے ہیں پھر ہم لوگوں کے ساتھ ان کی برائیوں کے جواب میں بھی برائی کرنے سے بہتتے ہیں یہ نا یہودیوں نے اس لعنت کی وجہ سے یہ کیا کہ انہوں نے کلمہ اللہ کا جو تھا یعنی اللہ کے کلام ان کو تبدیل کر دیا اور وہ ایک بڑا حصہ اس نصیحت کا بھول گئے جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے لعنت کی کہلیں کہ سمبل ہے نشانی ہے دل سخت ہونا لعنت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری لعنت کا یعنی لعنت کسی اس کا اپوزٹ ہے رحمت کا ہمیں رحمت چاہیے نا اللہ کی تو اگر رحمت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے لعنت ہے تو لعنت کے جو اس کے جو کہلیں کہ نشانیاں ہیں اس کے سمبلز ہیں کہ ایک تو دل سخت ہے دوسرا اللہ کا دین سن کے کلام سن کے اس کو اپنے اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق کر دینا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ نصیحت سن کر بھول جانا یہ یہودیوں کے اوپر عذاب نازل کیا گیا تھا وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَتٍ مِّنْهُمْ اور آپ کو ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملتی رہتی ہے خیانت جو یہ کرتے ہیں مگر بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو سچ کے رستے پر ہیں یہودیوں میں سے بھی فَعْفُ عَنْهُمْ پھر آپ ان کو معاف کر دیجئے جو سیدھے رستے پر ہیں وَصْفَحْ اور درگزر کیجئے وہ یہودی جو سیدھے رستے پر ہیں جنہوں نے ہدایت کے رستے کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ان کو جب وہ آپ کے سامنے آ جائیں یعنی معافی مانگنے کے لیے تو ان کو آپ معاف کر دیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِمِينَ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والا ہم سے وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارًا اب یہودیوں کے بعد وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نسارہ ہیں نسارہ یعنی نسرانی ہے نسرانی نسرت سے یہ لفت نکلا ہے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو نسارہ کہتے ہیں یعنی ہم عیسی علیہ السلام کے مددگار اَقَذْنَا مِيْسَاقَهُمْ ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا فَنَسُوا حَفْضًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وہ بھی اپنے حرکتوں کی وجہ سے ایک بڑا حصہ اس نصیحت کا بھول گئے جو ان کو سبقیات کیا کرایا گیا تھا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الٰ يوم القیام تو پھر ہم نے ان کی اس بھولنے والی بات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمارا جو اہد ہے اس کو قائم نہیں رکھا ہم نے ان کے درمیان آپس میں عدعوت اور بغض کا بیج بودیا یعنی آپس ہی دشمنی اور آپس کے اختلافات اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اب وہ قیامت تک ان کے چلتے رہیں گے اس سے بہت ساری مختلف انٹرپیٹیشنز اس آیت کے حصے سے نکلتے ہیں یعنی جیسے آپ دیکھئے کہ کرسٹینز جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں واحد ریلیجن ہیں جن کی بہت زیادہ وہ ہیں گروپس ہیں بہت ساتھ زیادہ فرق ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے جو ایک تسلیس کا قیدہ یا ٹرینیٹی کا جو اپنا جو فیت اپنا ڈیکلیئر کیا کہ ہم خدا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں مریم کو بھی مانتے ہیں وہ کیسے کامپلیکیٹڈ سی چیز ہو گئی کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی نہ قیامت تک سمجھ میں آئی یعنی عیسیٰ انسان بھی ہے خدا بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیچھے ہم پڑھ کے آئیں اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا اور آپس میں ایک دوسرے سے ظاہر پھر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے بائبل کے آپ کو ہزاروں ایڈیشنز مل گائیں گے اور ہر ایک ایڈیشن دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کے وعدے سے نکلتے ہیں تو آپسی جو دشمنی ہے اور بغض ہے وہ ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے یعنی اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے رشتوں میں اپنے آپ میں محبت اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے وعدے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے وَسَوْفَنُ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور ان قریب اللہ ان کو بتائے گا کہ جو کام وہ دنیا میں کرتے تھے ان کو اللہ اس کی سزا دے گا تمہارے پاس ہمارا بھی رسول جو آیا ہے تمہارے سامنے بہت ساری وہ باتیں واضح کر رہا ہے جو تم نے اپنی کتاب میں سے میرا کتاب چھپا بھی تھی وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ اور تمہاری بہت ساری غلطیوں سے وہ درگزر کر جاتا ہے یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو خیالتیں کی تھی اللہ کے کلام میں اب یہ نبی ایک تو یہ علامت ہے کہ یہ نبی اسی رب کی طرف سے بھیجا لیا ہے اسی لیے تو وہ تمہاری مِسْنگ جو تم نے کام کیے تھے بہت سارے جنہیں اندر سے حضف کر دی تھی تحریف کر دی تھی وہ تمہیں اس کے بارے میں انفارم کر رہا ہے تو تم اس کے اوپر ایمان لیا ہو قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اب ایک روشنی آ گئی ہے یہ روشنی یعنی کتاب اللہ کی کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اب تم چاہتے ہو وہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے کچھ بھی آپ دیکھیں سبحان اللہ یہ اتنا انسان کو خوش کرنے والی بات ہے کہ یہ جو الفاظ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہو بہو وہی لفظ ہے وہی الفاظ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبائیل امین کترو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتاب آئی جو وحی آئی جو اللہ کا کلام پہنچا وہی میرے اور آج آپ کے سامنے کھلا ہو ایک ڈاٹ کا بھی ایک زبر زیر پیش کا بھی کوئی اس میں چینج نہیں ہے تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جو تمہارے سارے اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے وَا کِتَاب مُبِين ایسی واضح کتاب ہے جو تم الجھنوں میں پھسے ہوئے ہو جو تم مصیبتوں میں اور کنفیوزنز میں جو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس میں ایک صرف یہ کتاب ہے جو تمہارے سامنے واضح رستہ کھول دیتی ہے يَهْدِ بِهِ اللَّهِ اللہ اس کتاب کے ساتھ ہدایت دیتا ہے مَنِتَّبَعَ رِضُوَانَهُ اس شخص کو جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرے جو اللہ کو خوش کرنا چاہے جو اللہ کی رضا مندی چاہے سُبُولَ السَّلَام اللہ اس کتاب کی طرف اس شخص کو جو اس کو راضی کرنا چاہے سلامتی کے رستوں پر لے جاتا ہے ہم سب کو سلامتی چاہیے نا ہے نا تو یہ کتاب ایک اونلی ڈور ہے ایسا دروازہ ہے جو ہم کو سلامتی کے راستوں کی طرف لے جائے گا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا بِإِذْنِهِ اپنے اِذْن سے وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے الَا صِرَاطِمْ مُسْتَقِيم وہ جو پیچھے ہم سواء السبیل پڑھ کے آئے ہیں پھر یہاں پر سبول السلام ایک اور لفظ پیارا جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آگیا اور صِرَاطِمْ مُسْتَقِيم یہ سب پران کے ساتھ جڑا ہوا ہے لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا تحقیق البتہ تحقیق کافر ہوئے بولو کفر کیا ان لوگوں نے قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيشُ عَبْنُ مَرْيَم جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے یعنی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ دیوائن ہے خدا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئَا آپ کہہ دیجئے کہ کون مالک ہے کس کا اختیار ہے اللہ پر اگر اِنْ اَرَادَ اَن يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم کہ اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو حلاق کرنا وَأُمَّهُ رُسْكِ مَاں کو بھی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور سب کے سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں یعنی اللہ کے اختیار سے باہر ہے کیا یہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ نے اس بادشاہی میں کسی اور کو شریف نہیں کیا اپنے بندوں کو جو یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے ترمیان ہے زمین اور آسمان کے دیکھیں کتنی کتنی ڈانٹ والی آیات ہیں یعنی اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو بھی ختم کر دے اور پوری زمین کو ختم کر دے کوئی ہے اللہ سے پوچھنے والا وہ چاہتا ہے جیسے وہ پیدا کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یعنی جیزیس کرائیسٹ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اس نے پہلے آدم اور حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کی ہے نا عیسیٰ کی تو ماں بھی ہیں پھر بھی اس وقت تو تم نے نہیں کہا کہ آدم اور حوا اللہ کے بیٹے اور بیٹی ہیں نعوذ باللہ اب کیوں ایسے کہتے ہو اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ کہ ہم یہ آیات جو ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ دسمبر کے منت میں پڑھ رہے ہیں اور آگے ہمارے پاس کرسمس ہے تو میں آپ سب سے یہ کہوں گے کہ ان چیزوں کو بہت اچھے طرح سے سمجھیں اور اپنے جو آس پاس ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان تک ان کو پہنچائیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائیبل کی بہت ساری ایسی آیات ہیں گوسپلز میں اور بائیبل میں جس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں میں بلکہ خدا کا بندہ ہوں اور اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو یہ خود بھی کلیار ہونا چاہیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی ضرور کلیار کریں اور قرآن کی مدد سے اور اپنے آس پاس جو ہمارے کرسچن فرینڈز ہیں ان کو بھی کنوے کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے ایکولی امپورٹنٹ ہیں ایکولی وہ قابل احترام ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری کتاب میں دیکھئے کتنا کھول کھول کر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ اور یہود اور عیسائیوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت ہی محبوب ہیں ہم تو اللہ کے چوزن لوگ ہیں ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں آپ پوچھئے پھر وہ تمہیں کیوں تکلیف دیتا ہے عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے بلکہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جن کو اس نے پیدا کیا جسے وہ چاہے کا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے کا عذاب دے گا اللہ کو اس جیسے کوئی دینا دینا نہیں ہے کہ تم یہود میں سے ہو یا بنی اسرائیل میں سے ہو یا عیسائی ہو اللہ کے اکیلے کے لیے ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان موجود ہر چیز کی بادشاہت اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے دوبارہ ان کو ایڈوائز دی جاری ہے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا وہ نبی آیا ہے جو نبیوں کے آنے میں ایک وقفہ آ گیا تھا عیسی علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اتنے لمبے وقفے کے بعد اب تمہارے پاس نبی ہمارا وہ کتاب لے کر آیا ہے جو تمہارے لیے ساری چیزیں کلیر کر کے دے رہا ہے اَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَزِيرٍ کہ ایسا نہ ہوگی تم کہو کہ ہمارے پاس تو پھر یعنی ہم بھٹکے تو کوئی نبی آیا ہی نہیں کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَزِيرٌ اب تمہارے پاس خوشخبریاں دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی الیرٹ کرنے والا بھی آ گیا ہے اس کو مان لو اس کے پر ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے قوم تم یاد کرو کہ کس طرح اللہ نے تم مرے نام کیا اور تمہیں فیرون کے چنگل سے چھوڑایا اِذْ جَعَلَكُمْ أَنْبِيَا اور تمہارے درمیان کتنے نبی بھیجے وَجَعَلَكُمْ مُلُوکَ اور ان کو بادشاہ بنایا یعنی پہلے جو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے کہ کیسے یہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح حضرت یونوس سارے جو ان کے درمیان آئے تھے وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحْدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور اس نے تمہیں وہ عزت عطا کی ہے یعنی تمہیں نبیوں کی قوم میں سے بنائے ہیں کہ اتنے نبی تمہاری قوم میں آئے جو اس نے تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا سٹیٹس يَا قَوْمِ دْخُلُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اللَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اے میری قوم اب اس عرض مقدس میں داخل ہو جو جو تمہارے لئے اللہ نے لکھ دی ہے یہ لوگ چونکہ جب وہاں سے نکلے تھے فیرون سے بچ کے تو پھر آپ کو بتائے کہ ان کو ایک میدان میں کچھ عرصے تک کے لئے رکھا گیا تھا وادیتی بھی اس کو کہتے ہیں اور مختلف اس کے نام دیئے گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو کچھ عرصے کے لئے رکھا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورا دتا کی گئی اب اس سرزمین میں داخل ہو جا اور یہ کون سی سرزمین ہے یہ ہے فلسطین کی سرزمین جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسحاق یاکوب اور واقعی نبی جو ہیں وہ رہے تھے تو اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس جگہ پر واپس جانا ہے فلسطین میں وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَتْبَارِكُمْ تو تم اپنی پشتوں پر پھر نہ جانا یعنی اس بات سے پیچھے نہ ہو جانا اب ہمیں وہاں جانا ہے فَتَنْ قَلِبُ خَاسِرِينَ وَرْنَا تُمْ نُقْصَانُ اُٹھانے والے ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَىٰ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ہم نے سنا ہے وہاں پر بڑے ہی بہادر قسم کی اور سخت قسم کی لوگ رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَّ دْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں ایسا نہیں ہوگی وہ میں غلام بنا لیں بلکہ اس کی تفسیر پڑھیں تو بتا جاتا ہے جو بنی اسرائیل اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تھے ہم فیرون کے ہی ہاں رہتے ہیں ہم ادھر ہی ٹھیک تھے انسان اپنی پچھلی مسئیبت کو پھر بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے ہی ٹھیک تھے پہلے والی حالت ہی ٹھیک تھے فَإِنَّا دَخِلُونَ تو تم جاؤ ان کو وہاں سے نکالو پھر اگر وہ نکلیں گے وہاں سے تو ہم جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ان میں سے پھر بنی اسرائیل میں سے دو لوگوں نے کہا جو اللہ سے درنے والے تھے عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اللہ سے درمہ حصول میں اللہ کا انعام ہے اللہ سے کون لوگ درتے ہیں جو اللہ کا انعام یافتا ہے اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ یعنی اس شہر میں داخل ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے اللہ کے حکم سے تو تم غالب آ جاؤ گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر توقل کرو جیسے اس نے تم پہلے چھوڑایا ہے فیرون سے بھی تو بچنے کی تم پہ طاقت نہیں تھی تو اللہ نے بچایا نا ان سے اِن کنتم مؤمنین اگر ایمان والے ہو قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنَّا دْخُلَهَا أَبَدَا تو انہوں نے کہا کہ نئی موسیٰ ہم تو نہیں جانے والے اس میں مَا دَا مُو فِيهَا جب تک وہ لوگ ہیں پہلے وہ لوگ نکلیں آپ جائیے ان سے جنگ کیجئے ان کو نکالیے فَذْحَمْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ جائیے آپ اور آپ کا رب ان سے لڑائی کریں ٹھیک ہے اب ہونا تو یہ شایئی تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی کٹھنائیوں سے اور مشکلوں سے ان کو وہاں سے نکالا فیرون سے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم نہیں جہاد کر سکتے ہم تو یہاں بیٹھے اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ ہم یہاں بیٹھے آپ جائیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب دعا کی کہ اب میرے پاس اختیار نہیں ہے میں صرف اپنا اختیار رکھ سکتا ہوں یعنی میں اپنے آپ پر وہ اخی اور اپنے بھائی پر ہی اپنی بات چلا سکتا ہوں فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو پھر تو ہمارے درمیان اور ان فاسق لوگوں کے درمیان یعنی فاسق سے مراد ہوئے ہیں کہ جو اللہ کا حکم نہیں مان رہے نافرمان ہے ہمیں ان سے الگ کر دے یا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس دعا کے جواب میں اللہ نے جواب دیا پھر قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرُّمَةٌ عَلَيْهِمْ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی کونسی زمین فلسطین کی ارواعین سنہ چالیس سال تک اب یہ بھٹکتے پھریں گے درودر کوئی گھر نہیں ملے گا ان کو فَلَا تَأْسَعَلِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو تم اب ان فاسق لوگوں پر افسوس نہ کرو یعنی ان کو پھر اب کہیں پر بھی کوئی ٹھیکانہ نہیں ملے گا اور پھر آتا ہے کہ کتنے عرصے تک ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں تو کتنے عرصے تک پھر بھٹکتے رہے ادھر ادھر اور چالیس سال تک آپ دیکھیں کہ چالیس سال سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نسال کے لئے چالیس پچاس کے تھے مزید بیس تیس سال میں مر گئے اب اگلی نسل جو آئے گی نئی نسل ان کو پھر وہ اللہ کے رستے پر چلنے والی ہوگی تو ان کو پھر کوئی ٹھیکانہ آتا کیا جائے گا اور چالیس سال تک یہ بھٹکتے رہے اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہیں ان کو یوشع بن نون کی قیادت میں حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں جن کے بارے مخواہ جاتا کہ نبی بھی تھے ان کے قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا تو یعنی جب آپ اللہ کے ساتھ چالے چلتے ہیں اور اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر آپ کی جو رسی ہے اس کو دراز کر دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر بھٹکتا رہتا ہے صدق اللہ العظیم انشاءاللہ باقی حصہ ہم اگلی کلاس میں پڑیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ